بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو مل سکے ناظرین آج کا میرا موضوع ہے حدت منی حدت منی یہ طبعی نام ہے عام لفظوں میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب منی میں گرمی پیدا ہو یا منی گرم ہو یا خزانہ منی میں گرمی ہو تو پھر جو آدمی کو جریان کی شکیت ہوتی ہے یہ ایک قسم ہے اس کی جریان کی کیونکہ جریان کی اقسام بہت ساری ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسرت منی کی وجہ سے جریان جو ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے آج کا جو موضوع ہے یہ ہے حدت منی کی وجہ سے جو جریان ہوتا ہے گرمی شدت کی گرمی کی وجہ سے جو منی میں شدت کی گرمی ہو جائے اس کی وجہ سے جو جریان ہوگا اس کا آج میں آپ کو علاج بتاؤں گا اس کی علامات بھی بتاؤں گا اور اس کے اسباب بھی بتاؤں گا تو آپ آج آپ اس کا نسخہ بھی نوٹ فرما لیں یہ نہیں ہے کہ جریان کی تشخیص کیے بغیر ہی آدمی ایک ہی نسخہ سب کو دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اسی لیے جو مریض ہیں جریان کے ان کو فیدہ نہیں ہوتا وہ نسخہ اگر تو اس مرض کے مطابق ہوگا پھر تو وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک نسخہ اس کی میں ساری بل ترتیب آپ کو اقسام بتاؤں گا اور اس کے نسخے بھی الگ الگ بتاؤں گا پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں ساری ویڈیو دیکھیں اس میں خود اندازہ کریں کہ یہ واقعی تشخیص کے بغیر نسخہ خانہ یہ بالکل بیکار ہے پیسے کا زیاہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منی میں گرمی کی شدت ہو جاتی ہے یہ صورت بھی زیادہ تار واقعہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی اور تیزی منی میں رکت پیدا کرتی ہے رکت کہتے ہیں پتلے پان کو جو بالکل منی پانی کی طرح ہو جاتی ہے بہت زیادہ جب گرمی ہو جائے منی میں تو پھر وہ رکت پیدا کرتی ہے جس کو خزانہ منی روکنے سے کاثر ہوتا ہے جہاں منی کا خزانہ ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اسی لیے وہ تھوڑے تھوڑے جو کترے ہیں پشاف کے بعد آتے رہتے ہیں اور طبیعت ایسی غیر طبی منی کو عزیت اور تکلیف سے نجات پانے کے لیے خارج کر دیتی ہے یہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہے اور اس کے اسفاق کہا ہے کہ مزاج کا گرم ہونا جن لوگوں کا مزاج گرم ہے اور وہ جو زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں زیادہ مرگن چیزیں کھاتے ہیں یا زیادہ گرم جگہ پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کو یا منی جہاں منی کا خزانہ ہوتا ہے اگر وہاں پہ ورم ہو جائے تو پھر بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے یہ اس کا سباب ہے اور اس کی علامات یہ ہیں کہ منی جو ہے وہ رکیق ہوگی پتلی ہوگی اور اس کا رانگ جو ہے وہ زردی مائل ہوگا یہ کیونکہ منی کے جو کلر ہیں اس سے بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کو کس وجہ سے یہ جریان ہو رہا ہے اس کی دوسری جو ہے انزال جلد ہو جاتا ہے جب آدمی شادی شدہ صحبت کرتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں یا مباشرت کرتے ہیں تو ان کا جو انزال ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے جس کو ہم تیب میں صورت انزال کہتے ہیں اگر منی میں گرمی ہوگی تو اگر اس نے مستضر نہیں نہ بھی کی ہوگی یا کوئی اور اقلام بازی بھی نہ کی ہوگی تو اس کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے اگر اس کا علاج اس طریقے سے ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا اس کا علاج بھی کامیاب ہوگا اور جب وہ خارج ہوتا ہے انزال ہوتا ہے تو اس کی جو پشاپ کی نالی ہے وہاں پہ بھی جلن ہوتی ہے یہ اس کی علامات ہیں اگر ان کو کوئی ان جن لوگوں کو یہ علامات ہیں تو پھر وہ یہ میں آج کا جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے بلکہ بالکل وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے بیج بند لینا ہے یہ پنسار کی کسی بھی سٹور سے آپ جائیں وہاں سے مل جائے گا یہ آپ پانچ ماشا لے لیں اس کو پیس لیں اس کو پیس کر اس کو پہلے آپ نے کھا لینا ہے پانی کے ساتھ اس کے بعد آپ نے تین چیزیں لینی ہے وہ یہ ہے کہ تخم خیارین سات ماشا خوشک دنیاں جس کو کشنیز خوشکوی کہا جاتا ہے یہ پانچ ماشا لے لیں اور تخم خرفہ سیاہ یہ بھی آپ پانچ ماشا لے لیں تینوں کو آپ ارک مکو پانچ تولہ لے لیں یا چھے تولہ لے لیں اور ارک شاترہ یہ بھی چھے تولہ لے لیں وہ تینوں چیزیں اس دونوں جو ارکیات ہیں اس میں آپ نے اس کو پیسنا ہے چھے تولہ یہ ارک لے لیں ارک مکو اور ارک شاترہ اور اوپر والی جو چیزیں ہیں تخم خیارین اور خوشک دنیاں تخم خرفہ سیاہ یہ تینوں چیزیں اس دونوں ارکیات میں آپ نے پیسنا ہے اس کے بعد آپ نے شربت بزوری چار تولہ لینا ہے یہ آپ صبح و شام استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی جو شدت کی گرمی منی میں ہوگی تو اس نسخے سے انشاءاللہ تعالی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ رکت منی کے موضوع پر ہوگی تو وہ نیسٹ ویڈیو آپ انتظار میں رہیے وہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ